آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت نظارہ ہے آسمان اشوک استامبال ڈوبتا ہوا سورج یہ جو ٹوریسٹ ہیں یہاں پہ اپنے ہی لینگویج میں اپنے جو ان کے دھرم گروہ ہیں ان کو اپنی طرف سے یاد کر رہے ہیں یہ ان کے لیے پاک سرزمین ہے یہ کس کنٹری سے ہیں اور یہ کس لینگویج میں کیا پڑھ رہے ہیں مجھے بالکل پتہ نہیں یہ صحیح طریقہ ہے آپ سن سکتے ہیں ابھی جو اس سے ہندی میں کیا کہتے ہیں دھوانی آ رہی ہے بہت شانتی ملے گی آپ کو اس سے ہلو 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 دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے میں آپ کا دوست اور ہوش اشرف کمال ایک تھوڑا سا الگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں پٹنا سے کچھ دنوں کے لیے باہر ہوں تو میں نے سوچا کہ جس جگہ پہ ہوں وہاں کی جو خاص چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھاؤں میں ابھی ایکچلی اشوک استمب کے پاس آیا ہوں یہ ویچالی ڈیسٹرک کا بہت فیمس جگہ ہے آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا دیکھا ہوگا بیک گراؤنڈ آپ کو میں ایک بار اچھے سے دکھاؤں گا فیلال آپ کو دکھاؤں اشوک استمب دکھتا کیسا ہے آپ کو آؤٹر ویو دکھا رہا ہوں پھر آپ کو پورے اندر کی ایک جرنی دکھا دوستو یہ رہا وہ اشوک استمب جس کے لیے یہ ویشالی کا جو یہ کھنڈھر نمہ جو پلیس ہے جو ایکچلی میں ایک زمانے میں کافی مائنے رکھتا تھا وہ جب اب کھنڈھر ہو گیا ہے پر اس سے جڑی ہوئی باتیں اس سے جڑی ہوئی یادیں وہ لوگوں کے ذہن میں یا اتحاس میں درج ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت نظارہ ہے آسمان اشوک استمب اور ڈوبتا ہوا سورج تو دوستو یہ ایکچلی سٹوپ ہے یہ میں نے آپ کو بریف کیا ہے یہ سٹوپ ہے اور یہ اشوک استمب ہے میں اس کے بارے میں اور بھی بریف آپ کو دیتا رہوں گا فیلحال کھنڈھر بن چکی ان جو زمین ہے اس کے بارے میں بہت پرانی ہسٹری ہے اس ہسٹری کے بارے میں میں اور بھی اور چیزیں بتاؤں گا لیکن فیلحال میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ بہت دھرم کے کچھ لوگ اپنے دھرم گرانت کو پڑھتے ہوئے اور کیونکہ یہ اشوک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو ان کا جو مانیتہ ہے اس حساب سے بہت سٹرونگ بلیو ہے کہ یہ ان کے لیے بہت پویترے جگہ ہے اور ہم لوگ کو ہر دھرم کی عزت کے ساتھ ساتھ ان کا جو ریل آدھر ہے ریل سممان ہے وہ کرنا چاہیے تو یہ اپنے دھرم کی کوئی گرانت ہے ہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کو ڈسٹرم نہ کرتے ہوئے میں اپنے والیوم کو بھی تھوڑا کم کرتا ہوں اور آپ کو شوٹ کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اپنے لینگویج میں کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹوریسٹ ہیں یہ یہاں پہ اپنے ہی لینگویج میں اپنے جو ان کے دھرم گھرو ہیں ان کو اپنی طرف سے یاد کر رہے ہیں یہ ان کے لیے پاک سرزمین ہے یہ کس کنٹری سے ہیں اور یہ کس لینگویج میں کیا پڑھ رہے ہیں مجھے بلکل بتا نہیں لیکن پھر بھی بہت سارا ریسپیکٹ ان کے لیے کہ یہ ایک اپنے ملک سے نکل کے انڈیا آئے سویشالی آئے ہمارے بیہار کی جو ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور بہت زیادہ دور دور تک پرچلیت ہے یہ ساری چیزیں اس سے یہ پتا چلتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے لینگویج میں کچھ یہاں پہ اپنے دھرم گرو کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی شردہ پیش کر رہے ہیں سٹوپ اور اشوکستان کو دوستو اس ولوگ کے ذریعے میں آپ کو اس جگہ کی پویترتہ کی بارے میں بتاؤں کی لگ بگ پچیس سو سال پہلے سمرٹ اشوک نے اس جگہ کو بنوایا تھا اور اس جگہ کو بنوانے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ گوتم بودھ کا ایک بار یہاں سے گزر ہوا تھا اور یہاں وہ کچھ وقت کے لیے ٹھہرے تھے اور یہ جو جھیل آپ دیکھ رہے ہیں ان کو پیاس لگی تھی گوتم بودھ جی کو اور پیاس جب لگی تو انہوں نے ایک تالاب سا بنوایا یہاں سے انہوں نے پانی پیا اور کہتے ہیں کہ وانر سینا نے اس تالاب کو بنوایا تھا اس وقت جس کو اب بودیفائی کر کے پراپر سٹیر کیس وغیرہ بنا دیا گیا تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے دیکھ سکے اس کو پراپر اور جیسا کہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہر تھوڑی دور پہ آپ کو ایسا مایلسٹون ملے گا جہاں پہ ساری چیزیں اچھے سے بریف کی ہوئی ہیں کہ آپ بالکل سے اگر اچانک سے یہاں پہنچیں تو یہ بریفنگ دیکھ کے آپ چیزوں کو سمجھ سکیں کہ یہ کس مقصد کے لیے کب بنایا گیا تو آپ اس جگہ کو بالکل وزٹ کریے گا صفائی میں بالکل کہیں کوئی کمی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صفائی کی بات کرے تو دوستو برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں کہ یہ مجھے بیہار کا کوئی ایسا ٹوریسٹ پیلیس اب بھی مطلب لگ ہی نہیں رہا اتنی صفائی آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف بالکل آپ کو کلین دیکھے گا اتنی صفائی میں نے بیہار کے کسی بھی ٹوریسٹ پلیس پہ بہت کم ہی دیکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صفائی موسیقی 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 دوستو ابھی مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو باؤل ہے یہ میڈیٹیشن باؤل ہے مطلب لوگ اس کو پرچیس کرتے ہیں یہاں پہ میڈیٹیٹ کرنے کے لیے دیکھیں اب یہ بھائی صاحب تھوڑا سا بریف کریں گے اوہ بھائی صاحب بلکل الگ وائب آ رہی ہے میں کچھ غلط کر رہا تھا اس کو یہ صحیح طریقہ ہے آپ سن سکتے ہیں ابھی جو اس سے ہندی میں کیا کہتے ہیں دھوانی آ رہی ہے بہت شانتی ملے گی آپ کو اس سے بہت شانتی بھائی صاحب چکر مانتا ہے چلیے چھوٹا بنایا گیا وہ ہمیسا وہ اور بھی بڑا رہتا ہے یہ بڑا ہے یا اس سے بڑا رہتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا بنایا ہو آیا کہ اپنے ہند میں ہمیسا وہ رکھتے رہے ایسے کرتے رہے اوکے 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 وہ بھی ایک پرکا کہ یہ بھی دھیانی لگانے کی لیے یہ اوکے 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 اور اور کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو بیہار میں یا انڈیا کے دوسرے جگہ پہ جو لوگ ہیں ان کو دکھایا جا سکے یہ ہے یہ آستے دھاتو کا گھنٹی بنا اس میں ڈبل ساونڈ آ سکتا ہے اچھا ایسے بھی بجائیے گا تو ساونڈ آئے گا اچھا یہ اوکے ساونڈ نکلے گا اس سے اچھا وہ ایسا ساونڈ نہیں نکالے گا کافی یونیک ہے یہ کتنے کا ہے اس کا پرائس کیا ہے چھے سو رپے کا ہے چھیک ہے یہ چھے سو گا یہ جو ایکشلی دھیان والی چیز دکھائیے آپ نے یہ کتنے کا ہے جوال آپ کو چار سو پچاس چار سو پچاس دوستو آپ اگر کبھی بھی یہاں پہ آئیں تو اس کو جرور پرچیز کریے یہ بہت دھیان کے لئے بیس چیز ہے چھے تینکیو سو مچ بھائی تو دوستو یہ تھا ویشالی کا سوگ ستم پورا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ایسے شاپس آپ کو چھوٹے چھوٹے مل جائیں گے جہاں سے آپ اپنی گھر کی کچھ یوز کے سامان اور ابھی تو کچھ شاپس یہاں پہ بند ہو گئے یہ سارے شاپس کھلے ہوئے تھے اور میں نے ابھی ویڈیو کے درمیان بھی آپ کو کچھ چیزیں دکھائی ہیں تو آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو ضرور بطائیے گا ہم نے کوشش کی کہ جتنی جانکاری میں اکٹھا کر پائے آپ لوگوں کے لئے اتنا بتانے کی کوشش کی thank you so much ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو میں لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نئے ہیں تو پلیز گو ان سبسکرائب میرے چینل لائک اور شیئر کرنا بلکل مات بولیے گا جلدی ملتے ہیں thank you so much